بھائی صاحب ایشیا کپ جو ہے وہ اس وقت جاری ہے بنگلہ اپنا سری لینکا میں جاری ہے اس وقت جو ہے بنگلہ دیش اور اگوانستان کی ٹیمیں جو آپس میں لاہور میں جو ہے کھیل رہی ہے وہاں پر جو ہے نازم حسین شنٹو نے بھائی صاحب سنچری جڑ دی ہے لاہور کے اندر جو ہے ریکورڈ ساز جو ہے یہاں پر سنچری جڑ دی ہے اس کے علاوہ بھائی صاحب میں جو ہے آج آپ کو پوائنٹ ٹیبل کے حوالے سے بتاؤں گا کہ پوائنٹ ٹیبل میں جو ہے کیا اسٹرینڈن یعنی کہ پاکستان اور انڈیا دونوں کو جو کچھ نہیں ملا اور دونوں بارش سے نہ کر جو اپنا ہوتل جو واپس چلے گئے ایک ایک پائنٹ دے دیا اور جو گراؤنڈ سے بھگا دیا یعنی کہ انڈیا پاکستان کو ایک ایک پائنٹ جو اقل مل گئے لیکن ہندوستان کے فینس کے لیے تو اتنی خوشی باہر جو خبر نہیں تھی لیکن پاکستان کے فینس کے لیے کافی عد تک جو خوشی تھی یعنی کہ یہ بڑی خبر تھی کہ پاکستان کو ایک پائنٹ جب ملا پاکستان کے تین پائنٹ ہوگا اور پاکستان بھائی شاب سپر فور میں جو آرام سے کالیفائی کر گیا اور جب سپر فور میں پاکستان بیٹھا وایا کالیفائی کر کے سکرین پر بھی جو آپ کو دیکھ رہا ہوگا اب بات کر لیتے ہیں بھائی شاب کے کون کونسی ٹیم میں جو ہے وہ اور کالیفائی کریں گے اور بارش جو ہے وہ اگلے مقابلے میں رہ گی ہے نہیں کل بھی ایک مقابلہ ہے نہیں کہ نیپال اور انڈیا کہ نہیں کہ مقابلہ ہونے جا رہا ہے کیا اس میں بارش رہ گی ہے نہیں اس پر ہی بات کریں گے سو پرسنٹ چانسے سے کل بھی بارش ہونے کے تو اب بات کر لیتے ہیں کہ سٹینڈنگ کے حوالے سے تو آپ کو سکرین پر جو ہے وہ پائنٹ ٹیبل کو سکرین نظر آ رہی ہوگی پہلے نمبر پر جو پاکستان موجود ہے جس نے جو آسانی سے جہاں پر جو کالیفائی کر لی ہے سپر فور کے لیے جو پاکستان کالیفائی کر کے جو سپر فور میں چلا گیا تقریبا پاکستان نے جو دو میچز جیتے اور جو پلس میں جو پاکستان کا رن ریڈ ہے سب سے جو شاندار اس وقت جو پاکستان کا رن ریڈ جو میں نظر آ رہا ہے فور پائنٹ ساٹھ جو ساٹھ کا جو یہاں پر رن ریڈ ہے اور تین پائنٹ کے ساتھ جو بھائی صاحب پاکستان پہلے نمبر پر پہلا میچ پاکستان نے نیپال کو عرایا لات مارک جو پاکستان نے پہلا مقابلہ بھائی صاحب نیپال سے جیت لیا تھا چھوٹی ٹیم کو جو سکون سے پاکستان نے پیل دی یہاں پر اور جو یہاں پر پہلے نمبر پر آگیا اور کل نے انڈیا کے ساتھ کھیلا وہاں پر ایک پائنٹ ملا تین پائنٹ جیسے ہی پورے مکمل ہوئی تو بابا رادو نے پکڑ اپنی ٹیم کو جو پکڑ کے سیدھا جو سپر فور میں بھائی صاحب لے گئے کہ ہمارے جو سب سے زیادہ پائنٹ ہے اور ہم بھی اوپر ہے تو ہم بھائی صاحب کیوں نہ چلیں سیدھا سیدھا سپر فور میں تو پاکستان سکون سے آپ سپر فور میں بیٹھا ہے اس کے علاوہ بھائی صاحب انڈیا اور نیپال کا میچ کل کھلے جانا ہے انڈیا دوسرے نمبر پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا نیپال جو آپ کو تیسرے نمبر پر نظر آ رہا ہوگا تو کیا انڈیا کولیفائے کرے گا کیا نیپال کولیفائے کرے گا یہ بھی میں آپ کو یہاں پر فائنل بتا دوں تو کل بھائی صاحب کولمبو میں ان کا مقابلہ کھیلے جانا ہے تقریباً ڈائی بجے کے ٹائم پاکستانی صاحب سے جو وہ شروع ہوگا تو یہاں پر ایک چیز جو میں خاصی دیکھنے کو ملے گی وہ رہے گی بارش جو کے جو مقابلوں کو جو اور کھلاڑیوں کو پورے طریقے سے جو نلالی ہے بھلے کھلاڑی پورا سال بھر نہ ہے نہ 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 ہے تو پھر بھی جو وہ گراؤنڈ میں جا کر جو وہ بارش آ رہی ہے تو وہاں نہ آ سکتے ہیں یعنی کہ بارش جو وہ اس وقت جو پورے طریقے سے گراؤنڈ میں جو اور یہ کلمبو میں کل بارش ہوگی تو انڈی کا میچ جو متاثر ہو سکتا ہے تو کیا ہوگا اگر میچ رہا ہوا اپنا انڈیا اور نیپال کا کیا انڈیا اپنا سوپر فورس سے بار ہو جائے گی نیپال ان ہو جائے گی یا نیپال بار ہو جائے گی یا پھر انڈیا ان ہو جائے گی یہ سب جو وہ سوال جو آپ کے ذہن میں جو گھوم رہے میں آپ کو بتا دوں یہاں پر اب جو وہ انڈیا یہاں پر دوسرے نمبر پر جس نے جو وہ ایک میچ کھلا پلس میں زیر اپنا جو ان کا رن ریٹے ہو جو وہ ایک پوائنٹ کے ساتھ جو وہ یہاں پر موجود ہیں فرض کر لے کہ انڈیا کل جیت جاتی تو ان کے بھی تین پوائنٹ ہو جائیں گے وہ بھی جو وہ دوسرے نمبر پر رہ گی ہے اب یہ فرض کر لیں کہ کل مقابلہ نہیں ہوتا انڈیا اپنا انڈیا نیپال کا بارش ہو جاتی تو وہاں پر جو وہ ایک چیز آپ کو دیکھنے کو ملے گی جب انڈیا کو ایک پوائنٹ ملے گا تو وہ تب بھی جو وہ سکون سے کولیفائے کر جائے گا اور ایک پوائنٹ نیپال کو ملے گا تو نیپال کے پاس خالی جو وہ ایک پوائنٹ رہنے والا ہے اور نیپال سیدھا سیدھا جو فرائٹ لے کے یعنی کہ نیپال ہی پہنچ جائے گی تو نیپال کے لئے کل کوئی چانس نہیں بن سکتا بھلے بارش ہو نیپال کے لئے ایک چانس ہے وہ کل کا مقابلہ جیتے ہیں اس کے علاوہ نیچے یعنی کہ گروپ ٹو کی بات کر لیں ایک گروپ تو میں نے آپ کو بتا دیا پاکستان سپر فور میں سکون سے بیٹھا ہے بابا رادہ اپنی ٹیم کو لے کر سپر فور میں سکون سے بیٹھے ہیں اب چلتے ہیں بھائی صاحب گروپ ٹو کی بات کر لیں کہ گروپ ٹو میں بھائی صاحب کیا چل رہا ہے کون آنے والا ہے پاکستان کے ساتھ کون کھیلنے والا ہے تو یہ بھی میں نے سوچا جو آپ کو بتایا جائے کہ کون جو پاکستان کے ساتھ کھیلے گا کیا اگوانستان آنے والی ہے پاکستان کیا نیپال جو وہ کھیلنے والی ہے اس کے علاوہ پاکستان ٹیم بھی جو وہ لہور آ چکے شاید جو ٹریویل کر چکے تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے ساتھ کس کے جو زیادہ چانسز جو وہ کھیلنے کے مرنے تو بھائی صاحب پاکستان جو وہ نیپال اپنا جو وہ بنگلہ دیش کے ساتھ جو مقابلہ کھیلے گا سپر فور کے اندر یہ چانسز نظر آ رہے ہیں اگر آج اگوانستان جیت جاتی ہے یعنی کہ جو امید نہیں ہے اگوانستان جیتے ہی کیونکہ بھی دائی سو سے اوپر جو وہ سکور ہو چکا ہے اپنا جو وہ شنٹو نے آج وہاں پر سنچری ماری امید نہیں ہے کہ جو وہ اپنا اپنا جیتے ہی اگوانستان جیتے ہی کولیفائی کرے گی لیکن یہاں پر جیتے ہی بنگلہ دیش اگر کولیفائی کرے گی تو پاکستان اس سے بیڑے گی یعنی کہ لاہور کے اندر جیتے ہی مقابلہ ہوگا پاکستان انڈیا کا چکا چک جیتے ہی گراؤن فل ہوگا لیکن ایک چیز جو وہاں پر نہیں ہوگی جو پاکستان اور انڈیا کے مقابلے میں وہ رہی بارش تو بارش بھائی صاحب پاکستان نے بالکل نہیں ہوگی لاہور کے اندر مقابلہ ہوگا پورے طریقے سے گراؤن فل ہوگا تو بھائی صاحب مزہ آیا گا پھر پاکستان کو وہ جتنے اس کے بعد پاکستان کو دس تاریخ کو بھائی صاحب پھر جو وہ انڈیا سے لڑنا ہے یعنی کہ پھر آمنے سامنے جو پاکستان کے شائنس اور انڈیا کے جو وہ کھلاری جو ہامنے سامنے آئیں گے تو پھر وہاں پتہ لگے گا کون شیر رہے گا کون زیر رہے گا تو وہاں پر بھی جو وہ ایک چیز رہ سکتی ہے بھائی صاحب بارش تو بارش مقابلے کو جو پورے طریقے سے وہاں بھی خراب کر سکتی ہے تو اس لیے بھائی صاحب ہم سب کو جو دعا کرنی چاہیے کہ پورا بھائی صاحب ہمیں دس وارہ تو مقابلہ دیکھنے کو ملے چلو ایک نہیں ہوا تو دوسرا تو کہیں نہ کہیں سے ہو جائے البتہ میں نے آپ کو یہ سرینڈنگ بتائی کون کون کس پوزیشن پر ہے یہ سب جو پوزیشن ہے میں نے آپ کو بتائی اس کے علاوہ سری لینکا جو پہلی پوزیشن پر موجود ہے اور دو پائنٹ کے ساتھ بھائی صاحب موجود ہے سری لینکا بھی ٹائٹ جا رہا ہے اور پاکستان نے تو ویسے ہی کولیفائی کر لیے تو یہ ویڈیو جو آپ کو مزا آیا تو ویڈیو کو لائک لازمی کرنا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا تاکہ آنے والی ہر جتنی بھی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ہے آپ کے موبائل میں جو ہمیشہ بچتے رہے ہیں